مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید اوفیشل کو سبسکرائب کرے آج یہ جو صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے نا یہ جو صورتحال آٹے کی یقین جانے یہ جو لمبی لمبی جو کتارے ہوتی ہیں چاہے لیڈیز کی ہو یا مرد کی اگر یہی کتارے ہم اللہ کے گھر پہ لگا دیں اس کا درزور اللہ کے سامنے ہم لگائیں جسی طرح ہم ہاتھ اٹھا کے یوں کرتے نا اگر یہی ہاتھ ہمارے اللہ کے سامنے اڑ جائیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ معاملہ ختم نہیں ہو سکتا ختم نہیں ہو سکتا کیا لیکن ہماری نظر مخلوق پہ ہیں خالق پہ نہیں ہیں مخلوق کے سامنے کتار میں ہیں مخلوق کے سامنے فریاد کر رہے ہیں کہ جی بچے بھوکے ہیں میرے جی میرے بچے بھوکے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے آپ مجھے خدا رہا میں آپ کے سامنے منت سماج کر رہے ہیں مخلوق کے سامنے گرگڑا رہے ہیں منت سماج کر رہے ہیں مخلوق کے سامنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں یوں ہاتھ کر رہے ہیں یوں ہاتھ ارے بابا یہی کتار اللہ کے سامنے لگاؤ یہی گرگڑانا اور یہی جو آپ فریاد کر رہے ہیں اللہ کے سامنے کریں یہی جو آپ ہاتھ اٹھا اٹھا کے آوازیں دے رہو نا یہی ہاتھ اٹھائیں اللہ کو آواز دیں یقین جانے سب مسئلہ حل ہو جائیں سب مسئلہ لیکن ہم عادی ہو چکے ان حکمرانوں نے ہمیں اس کا عادی بنا دی کیونکہ یہ کمبخت تو خود ماننے والے ہیں مخلوق سے ہمیں بھی مخلوق کے در پہ لگا دی خدارہ میری اس بات پہ غور کریں آپ کو بغیر کتار کے آٹا نہیں ملے گا پہلی بات دوسری بات آپ جب کتار پہ ہوتے ہونا تو کس قدر اپنی عازی ذکر کرتے ہو جی کس قدر پریشانی ذکر کرتے ہو کس قدر اپنے جو صورتحال ہیں لوگوں کے سامنے کس قدر مختاجی کے ساتھ آجازی کے ساتھ بڑا شریفانہ انداز کے ساتھ ذکر کرتے ہو اور پھر جب قریب جاتے ہو تو ہاتھ یہ اٹھاتے ہو ارے بابا یہ سارا معاملہ اللہ کے در پہ آکے کرے رب قابع کی قسم تمام مسلحہ ہو جائے ہیں تمام مسلحہ یقین جائے ہیں لیکن کیا کرے ہیں اللہ رحم فرمائے کیا کرے ہیں ہم مخلوق کے سامنے ہاتھ پلانے کے لئے تیار ہیں ہاتھ اٹھانے کے لئے تیار ہیں لیکن اللہ کے سامنے ہم تھی آرہ حالانکہ مسئل مسائل حل کرنے والا اللہ کی ذات ہیں تو اس لئے فرمایا کہ جو اکلمن ہوتا ہے نا اس کا جو کام ہوتا ہے پہلا کام غیر اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو بچانا اور دوسرا کام اللہ کی طرف حجوب کرنا جو بھی معاملہ آ جائے اللہ کی طرف حجوب کرنا اللہ سے مانگنا اللہ کی طرف ہاتھ اٹھانا اللہ سے سوال کرنا اللہ کے سامنے اپنی عجزی پیش کرنا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهَ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهَ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهَ یہ کین جانے ہیں وہ ایک صحابی ہے نا اس وقت نام ذہن میں نہیں آرہا باپ بیٹے دونوں میدان جہاد میں شدید ہیں اب اببہ نے کہا اببہ بھی صحابی بیٹا بھی صحابی کس قدر خوش نصیب اببہ نے بیٹے سے کہا بیٹا مجھے معلوم ہو رہے کہ میری شہادت کا وقت آگیا ہے اگر میں شہید ہو جاؤں تو مجھ پر لوگوں کے کرزے ہیں تو میرے کرزے ادا کر لینا اور اگر میرے کرزے ادا نہیں ہوئے اور جائدات ختم ہو چکی ہوگی تو پھر آپ ایسا کر لیں میری دوست سے میری فریاد کرو کہا جی اچھا اببہ آپ کے دوست کون ہے کہا اپنے میرے دوست نہیں پہ جانا کہا اببہ نا کہا میرے دوست تو اللہ ہے پھر اللہ کے سامنے فریاد کرنا ہے اللہ کی شان دیکھیں اسی جہاد میں اببہ شہید ہو گئے اور یقیناً اببہ کے تجہیز اور تکفیل کے بعد جو کرزے وغیرہ کا معاملہ تھا وہ شروع ہو گیا جو جائدات تھا نا سب کے سب ختم ہو گئے لیکن کرزدار ختم ہو گئے کیونکہ اببہ پر بے شمار کرزہ تھا اور کرزہ بھی کیسا اب کوئی آتا کہ جی یہ امانت رکھ لو کہا نا جی امانت نہ دینا مجھے کرز دے دو کرز لے کر اللہ کے نام دے دے دو اسی طرح اس پہ کرزہ چھڑے گئے کہا جی امانت کہا نا 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 امانت نہیں کرز دے دیں وہ کرز لے کر اللہ کے لئے اب ساری جائدات ختم ہو گئے بیٹا پریشان ہو گئے اببہ والی بات یاد آگئے گی بیٹا اگر جائدات ختم ہو جائے اور کرزدار ختم نہ ہوئے ہو تو میرے دوست سے کہنا ہے اببہ نے تو دوست کا کہا تھا اب فوراں آگئے مسجد دو رکعت پڑھ لی ہاتھ اٹھائے ہیں کہ اللہ مجھے تو اببہ نے آپ کا حوالہ دیا تھا کہ جی میرے دوست سے کہنا ہے اللہ میرے اببہ نے تمام جو کرزیں ہیں جو کچھ جو کچھ میرے پاس تھا وہ تو میں دے چک رہا ہوں لیکن اب بہت سارے کرزدار رہے چکے ہیں بہت سارے کرزدار بس دعائیں مانتا رہا یہاں تک کہ جیسے ہی کل ہو کل صبح ہوئی ان کے پاس ایک بندہ آیا کہا جی مبارک ہو کہا جی کیوں خیریت کہا جی وہ غابہ جو ہے نا وہاں پر آپ کی زمین نکل آجی یقین جانے اس زمین کو بیجنے کے بعد کرز وغیرہ بھی ختم ہو گیا اور یہ کی چھار ماہ چھار امہ حالانکہ امہ کا حصہ آٹویں حصہ ہوتا ہے سمن ہوتا ہے آٹویں حصہ اب یقین جانے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب جائدات کی تقسیم ہو رہی تھی تو ماں کو آٹویں چاروں امہوں کو آٹویں حصہ میں سمن وغیرہ یقیناً اس وقت علماء کرام فرماتے ہیں اللہ کرنے بیشی معاف کر دیں ایک ایک ماہ کو بائس بائس لاکھ روپے ملے تھی بائس بائس لاکھ اللہ دیتے ہیں تو پھر ایسے دیتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ سے ماننا ہے یہ جو کتارے ہیں نا یہ اللہ کی طرف لگا دو یہ جو فریاد کر رہے ہو مخلوق کے سامنے اس کو چھوڑ دو اللہ کے سامنے فریاد چھو کر دو یہ جو ہاتھ اٹھا رہے ہو نا ہاتھ آٹے کے تہلی کے لیے یہ ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھا لو رب قعبہ کی قسم مسلحہ لگا ہے